ریاکاری کا ناسور مہاتمہ گاندی نے مسیحت کے بارے میں کچھ یوں کہا میں مسیح کو تو پسند کرتا ہوں لیکن مسیحوں کو نہیں آخر مہاتمہ گاندی نے ایسا کیوں کہا وہ ایک وکیل اور سیاسی رہنما ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بڑی قوم کو انگریزوں کی غلامی سے ازاد کروانے کا وسیلہ بنا لیکن پھر بھی مسیحت کے بارے میں اس کے خیالات کچھ اس طرح تھے آخر اس نے ایسا کیوں کہا کیوں کیونکہ وہ سچ اور جھوٹ میں امتیاز کرنا جانتا تھا اس نے مسیح اور زمانہ ساز مسیحوں میں فرق کو پہچان لیا یہ زمانہ سازی اور ریاکاری وہ خطرناک زنگ ہے جو مسیحت کی حقیقی چمک دھمک کو چھپا دیتا ہے عام زبان میں اس کو ریاکاری کہا جاتا ہے ریاکاری کے لغوی مانی نکاب اڑنا اندر سے کچھ اور اور باہر سے کچھ اور ہونا بحروپ لینا مکاری دکھاوا مکرو فریب دھوکہ اور زمانہ سازی کے ہیں اور یہ ایک خطرناک بیماری کی طرح اماندار کی زندگی کو اندر ہی اندر سے کھوکلا اور بے قدر کر دیتی ہے اس مرض کے ساتھ اسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا ناممکن ہو جاتا ہے یہ ایک خطرناک زمانہ سازی مسیح امان تعلیم اور خدمت کو نگل رہی ہے اور مسیحت کی جڑوں کو آہستہ آہستہ کھوکلا کر رہی ہے اور غالباً یہی وجہ ہے کہ مہاتمہ گاندی یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے میں مسیح کو تو پسند کرتا ہوں لیکن مسیحوں کو نہیں اس ریاکاری یا بحروب کو اپنانے کی کئی وجوہات ہیں جن میں سے چند ایک کا ہم سرسری طور پر جائزہ لیں گے سب سے پہلی بات خدنمائی یا خد پرستی ہے خدنمائی ریاکاری کا وہ آلہ ہے جس میں لوگ معاشرہ میں خود کو آلہ اور نمائی دیکھنا چاہتے ہیں مثال کے طور پر ہمارے معاشرہ میں لوگ نمود و نمائش کے لیے شادیوں پر حد سے زیادہ خرچ کرتے ہیں چاہے انہیں بھاری کرز ہی کیوں نہ اٹھانا پڑے تاکہ لوگوں میں ان کا چرچہ ہو مذہبی حلقوں میں تو مقار و ریاکار ابلیس نے اپنی چالوں کے ایسے جال بن رکھے ہیں کہ کچھ خادم الدین ابلیس کی پیدا کردہ ازار اسانی کو تو برداشت کر لیتے ہیں مگر ریاکاری کے پھندے میں پھنس جاتے ہیں اور ان میں سے کئی خود پرست خادمین خود کو زیادہ روحانی ظاہر کرنے کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں یعنی خدا مجھ سے کہہ رہا ہے یا خدا نے مجھ سے کلام کیا تاکہ لوگ ان کو زیادہ روحانی جانے اور وہ لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے رہیں بعض اوقات اس کے شکار لوگ اس قدر آگے نکل جاتے ہیں کہ مسیح کو جلال دینا بھول جاتے ہیں مفاد پرستی اپنے مفادات کے لیے کئی لوگ ریاکاری کے ساز پر ایسی دھن سجاتے ہیں کہ لوگ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں اپنے دل میں بے بیان یہاں چھپے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے چہرے کو مسکراہٹ اور باتوں کو مکھن سے زیادہ چکنا اور ملائم بنا لیتے ہیں ویلیم مکڈانلڈ لوکا کی انجیل کی تفسیر کرتے ہوئے یہودہ اس کے یوتی کی مکاری پر یوں بیان کرتے ہیں کہ یہ ہولناکی کی انتہا تھی انسانی زلالت اس سے آگے جا نہیں سکتی کہ باغ کے اندر یہودہ نے اپنے آقا کے ساتھ غداری کرتے ہوئے مکہ یا خنجر نہیں بلکہ بھوسہ استعمال کیا یسو مسیح نے انتہائی دکھ کے ساتھ یہودہ سے پوچھا اے یہودہ کیا تو بھوسہ لے کر ابن آدم کو پکڑواتا ہے اکثر ایسے پاک بھوسے گرم جوشی کے سلام اور مسکراتے چہروں کے پیچھے مفاد پرستی ہوتی ہے اور ریاکاری اور مکاری کا لبادہ اوڑ کر یہ تیر چلائے جاتے ہیں دولت اور شہرت کی حرص دولت اور شہرت کی حرص بھی اماندار کو اس کے حقیقی مقاصد سے دور لے جاتی ہے بظاہر تو وہ خودی سے انکار سلیب اٹھانے اور قربانی دینے کی بات کرتا ہے مگر حقیقت میں دولت کی حرص بڑے بڑے اجتماعات میں کلام کرنے کا دیوانہ پن اور شہرت کی لگن ایسا حملہ کرتی ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی یہ بناوٹی زنگ لگ جاتا ہے جس کے باعث اشتہار بازی بہمی حسد اور تفر کے جنم لینا شروع کر دیتے ہیں آج کل عبادات میں بڑے بڑے حدیعے دینا اور پادی صاحب سے گزارش کرنا کہ عبادت میں بتایا جائے اس بات کا واضح ثبوت ہے اکثر اوقات تو لوگ ایسی خوشامدی زمان استعمال کرتے ہیں جن کا سچائی سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا اور وہ ایسا اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان کو عزت ملے